زیارت نصیب الہی عزتِ آلِ اطحار دا صدقہ بانی مجلس دے عزت، رزق اور بخت مزید اضافہ فرمائے میرا اللہ جو رحمت اور برکتان مجلسِ ازاتِ نازل ہو رہی رحمت اور برکتان دا صدقہ جتنے مریضِ علیلِ مجلسِ بیمار تشریف فرمائے ظلم مرد یا کوئی مخلوق جڑی شفاہ دی غرض دے مجلسِ تشریف فرمائے میرا مالک تمام مریضانو شفاہ آتا فرمائے جو مومن اولاد دی غرضنال اولادِ نرینہ ساہلے دی غرضنال تشریف فرمائے میرا اللہ ساہلے نیک نرینہ بیٹے آتا فرمائے اولاد دی بہترین پرورش کرن دی توفیق آتا فرمائے اولادنو بھی والدین دا فرمائے بردار بڑھا میرا مالک میری قوم تھے میرے ملک تھے ایک مشکل جیہ وقت تھے غیب تو مدد فرمائے امامِ عصر علیہ السلام دی مدد نصیف فرمائے الہی عزتِ آلِ اطہار دواستہ میں گناہگار سمیت جو 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 سکھ دے قبرِ حسین علیہ السلام دی زیادت نصیف فرمائے قبرِ ابل فضلِ لباس علیہ السلام دی زیادت نصیف فرمائے بالخصوص مسافرہِ شام دا سلام نصیف فرمائے اس مجلی سے ازاد سواب اس کاندان دے جملہ مرہمین دے نامِ عمالج درج فرمائے ایک خاص حصہ انہان دے نامِ عمالج درج فرمائے میرا مالک کے جڑے بیوارس دنیا تو ٹھو گئے جنہان دے بعد دعا کرانا اللہ کوئی نہیں مالک اللہ ایسے مرہمین مومنین دے درجات پیانا فرمائے یا رب الحجت بحق الحجت عشف صدر الحجت بزہور الحجت القائم عالم محمد علیہ الصلاة والسلام ما شاء اللہ لا حول ولا قوت تا اللہ باللہ الالی العظیم برحمت کا یا یا الراحم الراحمین ان اللہ و ملائکت یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیم جزاک اللہ درہ دے بہترین عجر وستے ایک صلوات سارے صلاة اللہ و ماشد یا الراحم بہترین عجر و جار شبیزو جناب آمنون امام سائن پڑھنے ایک صلوات قبیرہ صریرہ گناہ دے بخشش وستے عزت علی بسم اللہ اپنی اپنی جلد جلد زیارت کربلا مولا وستے صلوات عزت امام سائن پڑھنے اللہ امام سائن پڑھنے امام سائن پڑھنے امام سائن پڑھنے اجازت ہے جی آغاز امام سائن پڑھنے میرے محترم سامعین سادات و مومنین فدایان ولایت امیر المومنین جو دور حاضرہ جو وقت جا رہے جس دنیا تسریع میں سفر کر رہے ہیں اس زمانہ بڑا ظلم دا زمانہ اجازت ہے نا مجلس پڑھنے جڑا زمانہ جا رہے ہیں بڑا ظلمندہ زمانہ بڑا مشکل جیا دور ہے بڑا اوکھا جیا وقت ہے انسان انسان ماری جا رہے ہیں چلو میں اپنی بات نہ کرا میں معصوم دی حدیث توں یاد رکھنا تسریع میں اس زمانے میں جی رہے ہیں رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ علیہ وآلہ من برتبہ کے فرمایا میری امت دا آخری زمانہ آخری دور او دور اسی جس سے مارا نا لینو پتا نہ ہو سی قتل کرنا لینو پتا نہ ہو سی میں کیوں قتل کر رہے ہیں بسم اللہ تو کتنے اوکھے دور تھوڑا غور کرنا نیاز اسے ایک لمحے بستے جھٹ میں تو سامنے ہاں تو اسے ایک لمحے بستے بلکل تھوڑی دیر پوری دنیا بھلا کے در سے امام حسین علیہ السلام اچھ حاضر ہو بلخصوص نوجوان نسل کہ جناندے سامنے پوری زندگی پہیے اور پوری دنیا دنال توڑا مت ہے سارے تو پہلے تو اپنا نظریہ یاد ہونا چاہید ہے توڑی قوم دا توڑی شیعہ دا نظریہ کیا ہے میں نظریہ دس دینا تجڑہ اسو نظریہ وے چھووے تائی دا قدا کرے سادھا نظریہ سادی قوم دا اور پوری دنیا پوری دنیا شیعہ نل کیوں لڑ رہی ہے امریکہ جیسی سوپر پاور ایران شیعہ سمجھ جو مار رہی ہے تو کیوں مار رہی ہے آؤ نظریہ میں دس دینا اللہ دے جہان تان دنیا خوف زدہ سادی توں واحد شیعہ یہ قوم جی پوری دنیا تے حکومت دا ارادہ رکھ بھائیو قوم بن کے بولنا میں مجمع ویکھر نہیں آیا قوم بن کے بولنا تسی یہ قوم ہو دنیا کیوں خطر رہت آڈے توں جی دنیا کیوں خطر رہت آڈے بھائیو یونائٹڈ نیشن اچھ بھی تو آڈی بات ہون دی ہے جنائٹڈ نیشن تو لے کے اقوام میں متحدہ تو لے کے عام پر پنچائے تک چاہے پاکستان دیو وے یا انڈیا دیو وے شیعہ زیر بہا سے پوری تو جو چاہ نا جنائٹڈ نیشن دیویج پچھلے دنا ایک امریکہ دے سفیر نے سپیچ کیتی ہے گفتگو کیتی ہے اجڈی وار شروع ہو رہی ہے ایران دے اسے چوسک جملہ آکھ ہے اور تسوستو سبق لینے اور پھر اپنا میار ویکھنے کہ دنیا سن کس نظریہ نال ویکھ رہی ہے اور اسی کیس پاسے جا رہے ہیں پوری توجہ چاہنا اس لکھے ہیں کہ اس عالم دے اندر اس دنیاوی فیزاد اندر شیعت ایک ایسا پرندہ فکڑنا کہ دشمن تو ان کس نگاہ نالوید ہے وادہ جی اس فیزاد دے ویج دنیا دے فیزاد دے ویج جتے ہر ملک پرندہ بن کے اڑے ہوئے ہیں ایک ایسا ایک ایسا پرندہ شیعت جس دے دو پارن ہیک پر سرخے ایک سبز ایک اس پرندے دے پرندہ لباسے جس سے سرخ بھی محفوظے سبز بھی محفوظے اگو دشمن پہ آدھے او جیڑا سرخ پارے نشیدہ او سنو کربلا آدھن آئے 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 آہا ہاتھنا زبان بولے مولا رحم فرماوے جنہ سرخ پارے بڑی مہربادی بھائیو اندازہ کرنا کہ توڑے میرے سیرتے بھار کتنے اسیت آپس اچھی لڑی جا رہے ہیں آپس اچھی دستو گرے باہ ہو رہے ہیں دنیا تو ان کے سنظریے نال اور ایک گل اس مقام تک پہنچنی چاہیے دی آئی تو میں اپنی پوری مجلس سنک پاسے رکھے میں اپنا فرض ادا کرنا چاہنا تو سوال ہو سی قبرے چاج نہیں تکل منہ منہ مٹی دہیٹ سوال ہونا ہے بچار بندے بیٹھے بھی اس علاقے در عواج ہی نہیں بی اس ویلے اتنا مجمع بہ جاوے تو لیکن اگر لوگ انتظار جب بیٹھے تو کیا حق ادا ہویا تو میں اپنا کر رہے ہوں تو اسی اپنا ادا کر کے جانا او سا کیا شیعت جیڑے ایسا پرندہ اس عالم دے اندر اس دے دو پارن ایک سرخ ہے جیڑا سرخ پارے او کربلہ ہے بھنگو بھی کیا گل کی پیادا اوہ دے کربلہ انہاں دے کولے لہٰذا مرن توے ڈردے ہی نہیں جتنی تفیقے بولو امام حسین علیہ السلام دی تاہید ہے تو دی موت تو گا کوئی کیٹر ہے سی بھئی اپنے ہاتھ زنجیر کما تلوار ماتم مون دا پرسا آگ دا ماتم تو زکے چکے انہاں دے کول کربلائے ہائے 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 میں اگلے دیں کسے فقیر دی کچاری چھو بیٹھا ہم کسے سچے فقیر دی کچاری دنیا داری جنان دی دہلیز تے نیان دی اس فقیر دی کچاری چھو بیٹھا ہم انہیں جملہ کے مارفت اللہ مرشد علی جتا الحمدللہ مرشد علی بیٹھے ہو لطف لیوئی ہے او فرمارین کہ شیطان ہر نبی کو لگی ہے تے ہر نبی دی امت نو بہکا کہ شیطان ہسے ہے جدو نبیاں نو لوگ چھوڑ کے دوڑ ویندیان تے نبی کل لے رہ ویندیان تو شیطان ہسد آئی پھر نبیاں دے دور ویدہ ویدہ پھر اہد دے میدان نجبی ہسے آئے جو دو حضور نو لوگ چھوڑ کے گئے ہیں اگلے جملے غور فرمائے سید فرمائے لیکن کربل آج حسین انجس کیتا ہے شیطان دموں کھلا ہو جائے ہائے 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 کیا کوئی انجبی اللہ نے پیار کر سکتا ہے مولت اور زندگی در حال فرمائے بے قربانی جا رہی ہے دوئی تیار ہو رہی ہے اور جبکہ امام حسین علیہ السلام طاقت رکھ دین بھائیو اختیار رکھ دین آقا امام حسین علیہ السلام چاون تنو لکنو مٹی چ مٹی کر دے میں لیکن امام حسین علیہ السلام قانون حیات لکھ رہے ہیں کربل آوے زندہ ران دے قانون کربل آدھ تیرے میرے گل لیچ محبت اللہ تاؤ کے ساری دنیا وارا گردی کر سکتی ہے حسین ہی نہیں کر سکتا کیونکہ دنیا دا کچھ لگا نہیں بولو بھائی کس دے پیر دا خرچہ ہے دنیا دے توڑے پیران دا خرچہ ہے بولو خرچہ جو توڑا ہویا ہے تو حفاظت کرنا بھی کم از کم حفاظت کرنا اوہ کربل آجی پہنچائی گئی ہے اوہ آخری ہے یونائٹی نیشن دے اندر کہ شیعت دا جڑا حک پارے اوہ سرخے دعا پر سنے ایسا تعریف ہون دی جڑی دشمن دے موچنے کی میرا تکم میں باش آمدے فضائل پڑھنا اور تسی فضائل سنن وستے موجود ہو اوہ جڑا سرخ پر رہے اوہ آخری ہے اے سرخ پر جڑا اوہ کربلہ لہٰذا ایسی قوم ہے کہ خود تیار ہو کے میدان چوین دیئے انہا دے کل اپڑے امام حسین علیہ السلام دا عصوہ موجود ہے میں بالکل پنج منٹ پڑھنا آئی میں دعا مانگ کے ٹور جانا آئی میں بس اس مجمع دی محبت جب آئے گیا اس مجمع دی محبت جب آئے گیا تو آٹا کم آئی کم آئی کم آئی کم آئی کم آئی تاکہ ٹائم دی سیٹنگ ہوئے پڑھنا آلے جی میں آب آبین جیڑے بندے پہلے پڑھنے چاہے دے انہاں پہلے ٹائم دی تجاوے تاکہ مجمع انہاں کھلے چیرے نال سونے بھی سہی ہو غریب کچھ پڑھ بھی سکے تو اتنے لوگ بلاؤ جنہاں دی عزت ہو سکے نیاز حسین پوری توجہ چاہنا اے تو آئی محبت ہے بیٹھا خدا آئی قسم پڑھنا آلے کو پچھ ایک دو چار بندے ہوندے تو میں ہونتا ہی انشاءاللہ ہیڈ تو اگا ہوا دیکھتو آئی محبت ہے پتے دی بات چھوڑ کے جا رہے ہیں ذمہ داری نال قبول کرنا سرخ جیڑا پارے او کی یہ جی کربلہ آئے لہٰذا موت ہوئے نہیں ڈر دے تو دوسرا پارے انہاں دا سبز پتہ رہی کون سمجھے اوپے آدھا جیڑا سبز پارے نا اوہ انہاں دا غیبہ تجبار ہوا امام آئے آئے آہا آہا زندہ بات بھئے محمود کو اٹھالے بسم اللہ بھا بسم اللہ ایک پر سرخے بڑی مہربان جناب بہت شکریہ جناب بڑی ذمہ داری دا مظاہرت فرمایا جزاک اللہ جناب ایک پر سرخے جیڑا سرخے اوے کربلا رب نبا جو سرخے اوے کربلا تو موت ہوئے نہیں ڈر دے کوئی میدان ہوئے جیڑا میدان ہوئے موت ہوئے شیعہ گھبریں دے نہیں دوسرا میدان جیڑا ہے دوسرا جیڑا پر رہے اوے انہاندہ ظہور قائم تیسری چیز آ دے تیسری چیز ہے لباس دو پراندہ جیڑا کور ہے نا جس سے چھ دو میں پر محفوظ ہے نا جیڈی بھی ہوا تیز گھلے پر انہاندہ ترٹ دے نہیں نا کربلا آلا نا ظہور قائم آلا کوئی قبر اچھوئے تا تائیدہ قداب یا کردوسی ہیک پر سرخ ہیک سبز جیڑا سرخ ہو کربلا جیڑا سبز او بقیت اللہ دے انتظار تے دو میں پراندہ جیڑا کور چڑے ہوئے اُس ساکی اُس کور دے نا ولایت علی ابن عبیت اے حت موتاز نہ ہوگے مولت ور زندگی دلال فرماؤ دو پرن جزاک اللہ پوری توجہ چاندہ اچھو نگو کی آخرے اگر شیگیہ دے پرندے نو تُسی دھانا چاندے ہو تے اسنو بے لباس کر دے ہو ہوئے بھی آج جیے ہوندی بھی آج جیے کورٹہ تھوڑی ہوں بجیڑا کو یاد کی تو ایسا ہی وہ پڑھنا ہے قوم نوویدہ پورے نظریہ سارا در ویدہ دنیا کیا اور میری قوم دے بارے دنیا کیا سوچ رہی اوہ آخر ہے کہ اگر انہوں دے لباس لہ لاؤ تب پھر دو میں پراندہ حملہ ہو سکتا تو جوانوں میں اس علاقے چاہے ہوں تو میں تو ایک مشورہ دینا چاہنا اگر میں حجت نہیں ہے کوئی کوئی میں واجب نہیں کر رہے ہیں واجب معصوم دی ذات کر دی ایک مشورہ ایزے زاکر حسین علیہ السلام تسی کچھ بھی کرو بھائیو گل ذہن اچھ رکھنا علیون ولی اللہ بادشاہ دی محبت ولایت بغیر ساری کوئی عبادت مکمل ہے اور اسنو پوری شیعہ قوم تسلیم کر دی پوری دی پوری قوم لیکن میں تن ایک گزارش کرساں مثلا ایک پر کربل آئے ایک پر غیبت بقیت اللہ تے دو میں محفوظ ہیں ولایت دے کورے چھے تے دنیا سن کتھو لڑا رہی ہے علیون ولی اللہ توں بس تسی کچھ بھی کرو نا کچھ بھی کرو گل بیٹھا کچھ بے کے مقالو دنیا دے سامنے علیون ولی اللہ تماشاں بڑھا بولو یار اگر اس بات جوانو عمل ہووے تھا کوئی بندہ تورے سامنے بہ کے علیون ولی اللہ تے بحث کر رہے ہووے اسنوں بھائی تنجیویں سمجھا رہی ہے کوئی کسے دے نام ہے امال دا ٹھیکے دار نہیں ہے پہلی گلت ظلمے بھائی علیون ولی اللہ بھائی کو میں کسے دی نماز میرا کم ہی نہیں بھائی میرا کم میں فضائل پڑنا مسائے پڑنا پوری توجہ جتنا جو من علی ابن ابی طالب دی سمجھ آئیے اسنوں سمحال کے رکھنا ہو سکتے جیڑا موتی اللہ من دیتا ہے کسے ہور دے نصیب اتنا ہووے پوری توجہ چاہنا بھائی جس دا مرشد ولی آیت اللہ مرشد باپ ولی استاد جی میں کوئی یاد ہے اسنوں وہ جو من نے لیکن علیون ولی اللہ نو تماشا نہ بنایا جاوے اور میرے بھائیوں یاد رکھنا جو دو امام اثر اور زندگی ہی ہوئی زندگی ہی ہوئی میں حق آکھ رہے ہوں جوانو میں تو پڑی لکھی بات کر رہے ہاں ایسی بات کر رہے ہاں جس نال توڑی عزت محفوظ رکھ تو سوائے معصوم دے کوئی کسے دی عبادت نو نہ باطل آکھ سکتا ہے بولو یار نہ رد دے نہ قبول اے تجدو آکھ پتہ لگ سی تو واتہ کھل سی تو بھائیوں میں کسے دی نماز چلی ان ویلی اللہ نہیں پاسکتا تے میری نماز چو کوئی کٹ نہیں سکتا لیکن بھائیوں میں ایک اور بھی جوانو آکھ سا بھی کم از کم علی ان ویلی اللہ پڑھنا کی تے تشاہ دے چھے تے تشاہ دے نماز چھے نماز پڑھنی ہے مسلح تے میں توڑی منت کر دا کم از کم علی ان ویلی اللہ دا کم از کم جے پچھنا میں ہووی اوہ بندہ تو پچھے جڑا نماز پڑھ دو نماز پڑھ دی رہی علی ان ویلی اللہ تے لڑ لڑ کے کدھائیں جا رہے بڑی مہربانی دوسری بات جوانو دوسری بات دوسری باتیں میں ارز کرنا چاہنا توڑے وستے کہ ہر شیعت عزت کرو اوہ مسلمان مسلمان ہی نہیں جس دی اک زبان تے ہاتھ میں دوسرا مسلمان محفوظ نہیں اللہ قرآن نے چاکھ رہے کہ تفرقہ بازیچ نپوے آئے تے اللہ دی رسی رو مضبوطی نال نپ کے رکھے آئے چھویں بات شاہت پوچھیا گیا اللہ دی رسی کونے فرمایا سی محمد وعال محمد اللہ دی رسی بڑی بہربانی تو تسی اپنے آئیمہ علیہ السلام نے جوڑ کے رو تسی اپنے آپ نو اپنے مولا دے کربچ لے کے جاؤ توڑا نظریہ اے کہ تسی دنیا تے حکومت کرنا چاندے ہو اور اکثر دنیا آکھ رہی ہے کہ ماشاءاللہ اے بھی مین تو اتنی جگہ ہٹ کے لیکن جنگے بھلے شہر اچوی مجلس ہوئے تو کم از کم اس دے لگ بھاگی مجمع ہوندہ ہے لیکن وہ بھی چھوٹی دے دینا ویچ ورکنگ ڈیز دے چتنا مجمع نہیں ہوندہ بھائیو لیکن جتے جنگل اچوی مام حسین منگل بنا دن دن تو اس دی وجہ کے آئے دنیا حیران ہے پریشان ہے توڑے زینے چھوڑا چاہی دے ساڑی مجلسان دا اکو مقصد زہور بقیت اللہ العظم اسی یہ مجلسان کروا کے اسی خالق دی بارگاہ جا کے اسی سارے حفت اٹھا کے جیڑی دعا منگ دیاں کہ اللہ ہون ساڑے مولا نو بھیج دے اسا کو ماشر تی رون دیاں تھوڑی رانے آخر کربلا دا فیصلہ ہونے تے ہونا بار میں امام دے حد تے ذلفقار تے ہونا ہے اس سے دنیا ویکھنا ہے کوئی تو آڈے تو کچھے روز مجلسان کیوں ٹھوڑے ہوئے ہو تسینا تان کیا کہہ کرو جب تک عدالت فیصلہ نہ سنا دے ہوئے مودعی گھار میں ہی مولت مولت ورزن کی دراز فرماؤں ایسا نعرہ بیمارن شفا ہو جاوے حیدری تو جب تک عدالت فیصلہ نہ سنا دے ہوئے تو تسی دائی ہو تسی مودعی ہو اتنے اتنے بڑے کیس دے مودعی ہو تسی مجلسے امام حسین علیہ السلام کروا کے اپنے آپ نو اپنے نا مودعیاں چلکھوالے کربلا دے مودعیاں دے اندر تو اتنی بڑی جو ذمہ داری سرطے آ جاوے تو پھر شیطان تو بچنا چاہیے چاہید ہے کہ اپنے ذہن تک بھار پائے جاوے بھائیو میں تو ان او گل کر رہے ہیں جیڑی آئی دے دورج کرنی بڑی مشکل بڑی مشکل ہے شاید کوئی امادہ ہی نہیں ہو رہا تجیڑے کر سکتے ان ان آن دے گے تسی نہ ہو باندے چلو نا بھوندے ہو سی یہ چاس نہ ہوندی ہو سی نہیں ایسے لوگ بھی تائیں نا سائیں نہیں جو گنڈیا لیں دی تا گالی نہیں پیکر دا نا گنڈیا لیں دی تا گالی نہیں کر رہے نا عقیدے دی محفلے عقیدے دی بات ہو رہی ہے ضرور نہیں ہے کہ ہر سوچ تو آڈی نیگٹیو ہی ہوئے پوزیٹیو ذرا سوچو ایسے لوگ بھی ان موجود ہیں تو آڈی تھے کئی آلم دین حسن علی ولی اللہ علی چلو تسی بات کر رہے ہو تو ایسے میں آدم مجمچ ایسے لوگ مین ندر آرین بجیڑا دعا چھ کرے تے حسین دے اللہ خالی نہیں ولے علاقے کوئی بھی ایسا نہ ہو سی تو بھائیو بجائے کہ تسی اپڑے امام زمانہ علیہ السلام دے قربے چاہو تے شیطانو زلیل کرو جتنا کر سک دے تسی شیطانو جتنا گھٹا سک دےو جتنا شرمندہ کر سک دےو اتنا کرو امام زمانہ علیہ السلام دے ساتھ دےو امام عصر علیہ السلام نال اپنا رابطہ قائم کرو جس دے کم از کم تسی رابطہ قائم کر سک دےو بروزانہ دی کم از کم ایک تسبیح کم از کم درود دی اگر تھوڑے جی منزل ودھا ہوتا ایک واری سورہ توحید یعنی پوری تسبیح ایک سو ایک واری سورہ توحید دے پڑ کے وہ حدیہ کرو امام عصر علیہ السلام دے بارگائی تاکہ توڑا اور مولا دے رو دا رابطہ ہو جائے اور بھائیو حساب آئی تو جوانو اگر تزی مولا دے لشکھرج کھلونا چاہدو اینج نہیں ہونا بھی مولا آکے ہیں اور ظہور قریب ہے بات ساتھ اینج نہیں ہونا کہ مولا نے آکے تلوارا ون دیڑیا اجر تا بھائیو اس انہوں بھی ملنا ہے جس را تو پتھر چاہ کے ایک پاس سے چرکھیا تو امام عصر علیہ السلام آدین اس بندے میں اپنا مقروض کر لیا ازادار دی تو اتنی قیمیت مولتوان پتہ ہی نہیں کہ بادشاہ توڑنال کتنا پیار کر دیں مولا خود فرمین دیں اگر میرا ہاتھ تیرے سیر تینا ہوئے تو دنیا تیرا نشان مٹا دے اتنا تڑپ دیں مولا صبح شام توڑے واسدے تو تسی کوشش کرو کہ جتنا ہو سگے اپنے گناہ زینے انسان نو پتہ ہندے اپنے عیب دا میرے اپنے عیب نو مجلے سے حسینے چا لے کے گھر آؤ تو ایک ایک گھٹ دا جاوے کوشش کرو اگر مولا دے لسکر نال اٹھینے ہیں تو جے نری واوا کر کے واوا سون کر کے گھر ٹر جانے ہیں وقت وڑا مقدر ہے موت تا قریب آگئی موت تا نیڑے آگئی کارا تا موکیا کھل ہے بھائی آج نہیں تو کل منہ منہ مٹی اور لگ دیاں رشتہ داراں پا کے تو پر جانے لیکن اگر آج تھوڑے جی عمل کر لے ہی تھوڑے جی اپنے آپنے مار لے آ تو قبر بھی آسان ہو سی تو جو تو ظہور ہو سی مولا دی کانڈ نال بھی ہو سی یعنی پھر ہمیشہ دی زندگی ہو سی سائنیاں دے لڑ لگیاں تو اپنے آپنے کربچ لے کے آؤ اور جڑا بندہ مجلس حسین اچھ آ بھی رہی ہے مجلس حسین علیہ السلام آ رہی ہے تو گناہ نہیں پکھٹ دے مثلا جے کل کوئی گناہ کیتا ہی تو آج مجلس سارا دے رہی ہے تو کل پھر اس گناہ دا ہی ارادہ کیتی بیٹھا ہے بھائی کل واتو کرنا ہے تو واتو یقین کرے بندہ ایک تا اپنے آپنے دھوکہ دے رہی ہے دوسرے نمبر تے مجلس اس دا بوت آئے اس دے روح مجلس حسین اتنے جو جی میں حق آک رہا ہوں اگر بندے خدا نہ کرے خدا میں اپنا فریضہ جڑا پورا کر رہا ہوں کل بھی جھوٹ بولے اس تے پھر کل جھوٹ بولنا چاندہ ہے تو پھر وہ بندہ کس انہوں دھوکہ دے رہے کل بھی عیب کیتا اس تے پرسو پھر کرنا چاندہ ہے تو بھائیو یاد رکھو امام اصر علیہ السلام دا قرب جتنہ ہو سکے حق کے کر کے گناہ چھوڑ دے ہو وقت امام نال اپنا سلسلہ رشتہ و دھین دے ہو یاد رکھا سی تو ممبر تحاک دینے نبی ایک وری ہے عجر ضرور ہے لیکن واجبات ابھی تو کوئی مقام ہے میں کسے ایک عمل دی نہیں بات کر رہا میں پورے واجبات دی بات کر رہا تیرے دوے واجبات پچھو علا تو امید نہیں کہ تیرا کوئی فاتحہ بھی قبرتے آکے پڑھ سی تو کتنا ایک پڑھ دیں تیرا پچھو کسے آکے فاتحہ پڑھ دیں تو کتنا ایک مرہوم والے دین انہوں یاد کیتا ہے جو کوئی تھے نہ کہ یاد کر سی تو پچھو امید نہیں ہے کوئی فاتحہ بھی پڑھے تو اپڑی قبر آپ سوکھی کر کے جاؤ اتنے کر کے جاؤ کہ بارویں سرکار دے سامنے سیر عدب تو جھکے شرم تو نہ جھکے اور یاد رکھائے جوانوں میں تو انہوں بہت بڑی بات کر کے جا رہے ہیں اللہ نے بار بار اپنے حق تو بعد اللہ جس ہستی دا حق رکھے ہو ہے والدین ماں باپ دا حق اللہ نے اپنے موسیٰ علیہ السلام پچھے اللہ میرے تساب تو دھیر حق کس دے خالق فرمائے میرا پھر فرمائے پھر میرا پھر فرمائے پھر میرا پھر خالق کا کیا ماں دا پھر فرمائے پھر ماں دا ماں تو بعد فرمائے پھر ماں دا پھر کس دا اللہ فرمائے ہون باپ دا اللہ ماں باپ دا حق اپنے حق دے بعد رکھی ہے اور یاد رکھائے جیڑا بندہ ماں باپ دا گستاخے جی ڈے نارے مار لیتے نارے ماردہ ماردہ کعبے دی کدھ نل جا کے دفن ہو جاوے جی ماں پہ آو دا گستاخے نہ بارویں دے لسکرے جائے نہ اللہ دی جنت جائے اس انسان دے جیسے ماں نرادے جیڈا باپ دا گستاخے اور میرے بھائیوں یاد رکھنا جیسے بندے نے حق غصب کیتا کسے دا بھی حق آخری جو بلا حق غصب کیتا بھائی دا کسے مسلمان دا جیسے نے اپنے رشتہ دار تسلہ رہے اللہ پیسے دیندہ ہے پیسے نال بندہ بے نکاب ہوندہ ہے پتہ لگ دا بھی اندر کیڑی بلا لکی ہوئی ہے تیرے دسترخان تے چھے کھانے ہیں تے اگر بھرا دے گھر یا پڑو سیدھے گھر فاق ہے تو مولت آخرین کہ جی تیری نجات تیرے حق چیزر آسے پاسے کون کون تیرے نال آباد ہے تو بھائیو اتھا ہی پولے سرات ہے انصاف انصاف ظالموں کی حمایت میں جائے گا انصاف ظالموں کی حمایت میں جائے گا یہ حال ہے تو کون عدالت میں جائے گا الجا ہوا ہے رات دن دوزخ انتظام میں ایک جوان دیوی زندگی سمر گئی تو میرے سفر پورا ہو گئی الجا ہوا ہے رات دن یہ حال ہے تو کون عدالت میں جائے گا الجا ہوا ہے رات دن دوزخ کے انتظام میں اور دعویٰ یہ ہے کہ جنت میں جائے گا الجا ہوا ہے رات دن دوزخ کے انتظام میں اور دعویٰ یہ ہے کہ جنت میں جائے گا اور خوش فہمیوں کی بھیڑ میں جنت ویسا فلان درجہ مل سی مل سی خوش فہمیوں کی بھیڑ میں تو بھول کیوں گیا پہلے مرے گا بعد میں جنت میں جائے گا بہلا ہے دوزخ علیہ و علیہ اللہ تو کوئی کمپرومائز نہ کر لیکن اسنو تماشا نہ بنا بھائی تو ہوں نہ بندیاں دی بھی اس معاشرے چیزت کردنے ہیں جیڑے تیرے سائنیاں دے قاتلیں بولو بھائیو اس معاشرے ویسا انہوں نہ لوگاں دی بھی عزت ادا کرنی پون دیئے کسے نہ کسے حوال لینال جناندے قریب حرمت سعداد کوئی چیز نہیں جناندے سائیاں دے حق کھا دے نناندی بھی سان عزت کرنی پہنگ دیئے تو کم از کم شیعہ دی ازان تے کلمے میں ایتالی یون ولی اللہ ہے نا تو بھائیو دین دی ٹھیکے داری نہیں کرنی دین تے عمل کرنی بزرگ ہستی ہیں سلاکت بھی ہوسن پورے پاکستان بھی ہوسن جنگ لڑ دیئے راسن لڑ دیئے پین انشاءاللہ حق دی فتح ہون دیئے علی یون ولی اللہ دی فتح ہون دیئے جدہ بادشاہ دا ظہور ہونا ہے اسے پرچہ میٹ ساریاں کٹھے ہونا ہے تو میری اپیل سارے جواننا تسی کچھ بھی کرو یا تا اینڈ باننا بھائی اپنے آپ نو اتنا ایک بلند کرنا بھائی امام تو پوچھ لائے بھائی علی دا مقام کیا ہے تیرا زندہ امام ہے ملنا اپنے امام نو تیرے کل جوانی بھی ہے تیرے کل وقت بھی ہے عبادت کرنے دی جا بھی ہے تو ضروری ہے بھائی کسے محلوی تو جا کے پچھنے اپنے آپ نو اتنا بلند کرتے بادشاہ نو کر ملاقات تیرے امام تو حاضر ناظرین موجود ہیں تو بھائیو یاد رکھنا دین تے بڑی خرچہ محمد و اہل بیت محمد ہر کسے آکھے امام صبح و ویرات رو رہے ہیں تے شام نو بھی خون رو رہے ہیں کیوں رو رہے ہیں اے جو دوساڑے حالات ویدن مولا تو مہدارہ ان قربان کر دیں اس دین تے بڑی خرچہ ہے محمد و اہل بیت محمد بادشاہ نال علی و علی اللہ بادشاہ نال ملاقات وزود نام نماز شب زندگی چھے نماز شب نو لے کے آؤ اپڑیاں کزائیں خود پوریاں کرو کبر دی ہنیری راتے چھے اس سے نور بان کے آنا ہے اس ہی تیری آ کے دھال بڑنا ہے اس نماز نے اس نماز ہی آ کے آکھنا ہے کجناک ہو پوری دنیا نو چھوڑ کے پہلے ادا کردہ اسے ولایت نے جہنم دیا کہ تو بچانا ہے اسے روزے نے آ کے تیری قبر پیاس بجھانا ہے اسے صدقہ و خیرات نے تن جہنم دیا کہ تو چھوڑا کے لے جانا ہے اسے ماں باپ دے ادب نے تن مولا دی کچار یہ صحیح بے عزت کرنا ہے دین تے بڑا خرچہ ہوئے ہے صحیح دنیا کھے کسے دے لگا کچھ نہیں ساڑے پی رہاں دے بچے کچھ نہیں میں آدم بڑا ہو سکتا ہے بھیرا دی شادی ہوئے بھیرا دی شادی ہوئے بھیرا سیرے پارے ہوئے تو ہو سکتا ہے بھیڑ دی نماز کذا ہو جاوے بیڑے چرش بھیرادریہ یہ نماز پڑھن دی جا نہیں ہو سکتا ہے بھیڑ دی نماز کذا ہو جاوے بھرات سیرے پا رہے ہوئے ممکن ہے جو بھین دی نماز قضا ہو جاؤے کربلا ہوئے سیرے آلہ کٹھا پہ آئے تھے بھین نماز پہ پھر ہوئے تو اے سمجھ کے نہ پڑھ نماز قضا کے راکھ رہے ہیں جب مولوی آکھ رہے ہیں بشماللہ اے سمجھ کے پڑھ بھائی علیہ دیاں دیاں او کھویلے بھی نہیں چھولی کتنی اہم ہو سی نماز جدو قاتل مار رہے ہوئے ہیں بندہ سجنہ نوسہ دیندہ ہے امام حسین علیہ السلام ایک ہزار نو سو اکمنجہ زخم تو پھر بھی پہ آدن اللہ ہو اکبر کی کی مقام دسی ہے امام حسین اوہ میں دارہ ان قربان کر دیں رندہ ہوئے جندہ کئی نقصان ہو نو لکھ ماریہ ہے تو اتنا ماریہ نے اتنا ماریہ نے جدو بھینان دے سامنے آکے چھیکڑی سلام کی تہتہت تھا چھو لوٹے ہیں واندہ بھلا ہوئے انشاءاللہ اپنے غم میں جھائے نہ کرے امام سجاد قریب آکے امام سجاد سرچ آکے سید شہدان نے اپنے سینہیں بکینا نہ لائے تو امام سجاد نے جی میں اکھا کھولیاں تھے باب دے مو راتی رات نظر آئی زخمی زخم نظر آئے جو ایک کے بعد لگ دائے عباس لہگے لگ دائے علی اکبر لہگے میں تھا ہی ایک وین کر رہے ہیں تبرکاں سبیہ زلجنہ دی برامد گئے میں تو نکوینڈ سنا لوں میرے شیئے سنی بھائیو بڑا اکھا بچایا دین شام دے بیندے تک علی دیاں دھییاں اٹھا دیاں کندہ تے نماز شب بھی قضا نہیں کی اس اٹھ دا سفر جستے پلہان نووے وات اس علاقے دا سفر جنی سطح ہموار نو او میں دارہن قربان کر دے ماں قسمت علی دیا دھییاں دی امام سجاد علی پاس سے ڈٹھا دے ترے اتنی آئی چھتیاں پاہران دے تسے میں جاننا ادھے تو زیادہ مجمع بلکہ سارے مجمع میری اندھییاں بھین آکا زادیاں سمیت ہر کس ان پیاس دی شدہ توسی بھائی برامد گئی ہووے مجلس مکہ توت پانی دا بھوٹ پیویے اس وقت تو اڈی محبت پیاس دے غالب آئی ہوئیے لیکن تھوڑی دیر بعد توسا پانی پی لینے چھتریاں پاہران دا تسا حسین مولت ان جزا دے وے جزائے کی تیئے بڑھ دی دیگے لے لے رومانہ لے اچھتیاں پاہران دے پیاسے حسین اور پیاس دی وجہ تو امام حسین علیہ السلام دا جگر جڑے یوں کباب ہو چکی ہے پورا حلق مبارک خوشکائی اور تقریبا 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 سو میل دے قریب سفر امام حسین علیہ السلام دا اور پھر جنازے چاونے پھر کچھ گنجے شہدہ پھر کچھ جنازے مقتل گا پھر کچھ جنازے خیمہ گا تو امام حسین علیہ السلام پھر جنازے کس دے کدہیں ابباز بھرا دا کدہیں اکبر بچ لے دا ہائے کوری سارے کرو مگلہ لفظہ کا جڑا اوکھا چنے آنا یتیم حسن یتیب دا بلاوی جن دی ہائے نکلیے جڑا پورے بین الحرمائن چھنڈ گیا جنازہ صدقے رومانہ لے ہو جس سارے ہیں تو ڈھیر جس جنازے تے اوکھوئے ناو علمالہ بھرا باز آئی تاریخ آدی غازی دے لہن دے باد ایڈا اچھا رون حسین کئی میلاتا ہی بکریاں چرامانہ لے آدھے آئین کوئی ہے جڑا کرلا کے پہا دا لوگو میری کمر ترک گئی دا اور میں صدقے ہو جا میں دارہیں ان قربان کر دے زیارت شورہ جوانوں جڑے پنج وقت نماز پڑھ دے ہو تُسھی زیارت شورہ زندگی چلے کے ہو میں تو نیسا عمل دس کے جا رہے ہیں ہاں گناہ گار میری رد نہیں ہون دی سائیان دی بارگار میری لکھ ہزار ہاں گناہ گار کدی خالی نہیں والا میں ممبر تے بڑھ دی دیگر شام ہو منہ لی تُسھی زیارت شورہ زندگی چلے کے ہو کسے بھی جا تو مل ویسی اسنو روزانہ زوال تو پہلے تقریبا نائی دے ٹائم دے مطابق دس وجہ دے قریب تُسھی اسنو پڑھو امام حسین علیہ السلام دے زریعہ علمو کر کے روزانہ پڑھو سنو اپنی زندگی چلے کے آو تُسھی خدا دی قسم میں مٹین ہاتھ لے سو مٹی سونا ہو مصیبتان بیماریاں آفتان اور تو ایک رابطہ ہو بیسی بہت جل تو ان مولا دی زیارت بھی نصیب ہو سی اور توڑا گریہ بھی ہو سی اگر ترجمہ نال پڑھو سات تو اٹھ میٹ لگ دیں تیز پڑھو تا سکون نال پڑھو تو بھی مٹ لگ دیں بعد دو رکعت نماز یارت امام حسین علیہ السلام پڑھو اور یقین کرو جی تو انج پڑھی تو حسین اس رنگ چاہ کے تنمیل سن جس رنگ چنون لاکھ گھوڑے تو لہا رہا کوئی چاندہ ہوئے تا کوئی تورے مولا لے پاس دارین قربان کر دے وان امام حسین علیہ السلام زلجناد قریب آئے تس سات پیاس سرہوار امام حسین علیہ السلام رکاب اچھ پیر پائے تو رکاب ترٹ گئی ہو یارو امام حسین جو میں رکاب اچھ پیر پائے تو بھین زندگی اچھ پہلی ویری واگ اچھ ہتھ رکھے تو رو کے پییا دیئے بھامیں جو غریب ہیں تو حسین نہ حسین اصا جان دیا ہے تو پر جانا ہے تو بھینہ شام مجھنا ہے تیرا دشمن بڑا کبھی نہیں بھین حکم کرو اکھنا کیا چاہن دیو بی بی آ دیئے تانے مرے سن شام تائیں حسین لڑے آنائی آخری ویرے بھین اجھ کچھ مگنی پہ یہی ایک حملہ تکر کے بھی کھا چاہا سارے شرکت کریا ہے اے ڈا رنے امام حسین بھین دے گل جبائی پاک پہ آ دیں اس سے لے آخری جدہ بیک کھانا لے پڑے گا اچھا بھین دے حکم ہے تو امام حسین علیہ السلام نے دو نیزے چھائیں مقتل گوائے بھین دے خیمے تو ہٹ کے نو لکھ للکار رہے ہیں حسین بھینہ دے اوہ لے نہ لے حسین ان پر دے داران دے اوہ لے نہ لے امام سن رہے نو لکھ حیران ہے بھئی وہ حسین میں مقتل پڑھ رہے ہیں مالیوں سبتین ان پڑھ رہے ہیں جیڑا حسین ٹورنا ہی پیسکتا اے اتنی طاقت کی تھو آگئی امام حسین علیہ السلام نے گھوڑے دے تانگ نو مضبوط کیتا ہے مرتجز حیران ہویا ہے حسین علیہ السلام دے تیور بدلے تھے بڑا ہی خوش ہویا ہے بڑا جڑ جڑ کے مولا دے نال ہے تو حسین اللہ دے کار بن کے سوار ہوئے ہیں اس جملے تو مک جاسی مجلس میں رہی سے دی نو لکھ ویکھ رہے حسین نو بڑیاں کیے بہینا دے خیمے تو دور تے نو لکھ دے درمیان حسین نے زنالک لکیر ماریے جی تھے لکیر مکائیے نیزہ گڑی ہے اٹھے تو اڈے پیر زخمی باں رکھیے میں زہرہ دے خطر کیوں گا بلاؤ جندی ہائے نکلیے میمنا تے حملہ میسرہ تے حملہ قلب لسکر تے حملہ کوفی کوفہ دو دوڑے بسری بسرے دو دوڑے شامی شام دو دوڑے گھوڑے فرات جا دنیا دے ڈھٹھے رومان آلیو امام حسین ہیک حملے دس ہزار بندہ ماری ہے ہیک وارج پجا پجا سیر لائے امام حسین علیہ السلام ایج ماری ہے پر جیڑا سارے ہیں تو ڈھیر خوش آئی نا وہ تو شبیر جوڑ کے حملہ کر دیں ٹھلو مرتجز بھجدہ ہے حسین لڑ دیاں وے کے نا مرتجز بھجدہ بھی ہے کہ مو حسین علکار کے آدم مار اینا تیرا غازی ماری ہے مار اینا تیرا اکبر ماری ہے مار اینا تیرے قاسم تے گھوڑے بھجائے کھوڑا آواز دیوے میرا ویر میں ایک وین کر لو مار اینا تیرے علیہ السلام تیر ماری ہے تر بلاوے سب تو اوکہ مرحل آئی سب تو مشکل مرحل آئی آقا ایمام حسین علیہ السلام نو زین تو لہنہ چار ہزار تیر ترین جنہ مظلوم دا سلام کیتا ہے تو مظلوم زین تو لتھے جتا مظلوم لتھے روڑا لے مالی اسے بتائیں نیچے چار ہزار بندہ جنہ دے حتہ لمبے نیزے آن چار ہزار بندہ جنہ دے حتہ مجھ پتھر آئیں او میں دارین قربان کر دے مقتل تک حسین انجا یہ جمیل اکبر دلاز تگیر داس ہزار بندے دی ایک صاف نکھیڑی نے دس ہزار نواکیاں نے بے تسی ہلکہ بنا لو دائرہ بنا لو باروں کوئی مدد حسین وستے حملہ نہ کر دے دا ہزار جڑا دائرہ بنایا مقتلہ دی اس دموں بار علیہ پاس کیتا کانڈ حسین علیہ السلام علیہ پاس ہاتھ چنیزے کمان تیر تلوار عمر ابن سعدہ کیا جے تک حسین علیہ السلام دا سر کٹ کے نیزے تے بلاد نہ کر دے ویے تسے دائرہ نہیں ترودنا مینہ جملیاں تے امام بارگاہ حل دے ویکھے تو انا دل ضرور حل ویسی اس سے دا ہزار علی دیوار دے نیڑے آ کے دھی پہ پچھ دیئے کسے میرا بابا لپ ہے بلاوی یار اڈیگی رہ لے اوہائی کی تیئے شاملے مولا عجر عظیم عطا فرماوے ایک ظالم نہیں ہو جیا جواب دیتا ہے ہاتھ بان کے پیاد یہ مار تلی ہے یہ ہونتا دسرا بے رباب مرحبا مرحبا اے ظالم نے تیر چایا تیر چاہ کے پیادے جی دے تیر جاوے خدا ہی تیرہ باب ہے اگے گے تیرے پچھے اس غردی ہفشیرے تیر نے بان کے دسی ہے حسین سر چاہ دھی آگئی امام نے ویکھے تے سامنے زخمی دھی نظر آئیے نو قاتل درمیان اجھ کھلو تن کوئی تیر کوئی پتھر کوئی نیزہ کوئی تانہ کوئی دھکا پیا دین دے مظلوم تے جی میں دھی نظر آئیے نا تے اوہی زخمی کوئی کسے دے پتر نو مارے تے گل قتلان تے ہی پہنچ دیئے بھائیو کوئی کسے دی دھی نو مارے اور بندے تے نسلہ مرا چھوڑ دیں پر بندے بدلہ ضرور لیں دیں ایڈا غریب ہے حسین زخمی دھی نظر آئیے تے کسے دی لاشت جا کے نہ بولا نال حسین زخمی دھی وے کیے تے ارشل مو کر کے پیادے دین بچیا یا کوئی نہ غریب آ دے اوہ جھانے جیڑے اگے مارے آنے کترن جیڑی ہون زخمی ہے اوہ میری دھی اوہ جھانے رول کے مر گئی میری نبوے سی شاء اللہ تیرا دین بچ پووے دھی بھی سن لے آئے ارشل مو کر کے پیادی حسین دا اللہ بچنا لفظ سنے آئے بچنا اس کوئی نہیں تے ولنا میں کوئی پھیک میری یہ سنو آکمین ہاں نالاوے دھی آدھی بھی گئی تے تردی بھی گئی ستویں قدم تے دھی کوئی ہو جی اللہ نو واسطہ دیتا ہے سیدہ دیواللہ آئینہ اکبر لہا مرحبا زندگی دا کوئی پتہ رو جتنی تو فیقی رول ہے سیدہ دیواللہ میری شام دیکھے دین بچڑی سبحان اللہ مرحبا واسطہ رہیں یار سیدہ دیواللہ میں اینو پترہ کار کہنے پر چایا محمود کو چالیا اینو دھی دوڑی زانو عدبار غریب مٹیا تو دھی نو چایا اے جملہ سمجھیا اے دھی نو ہاں نہ لایا عمر ابن سعد علمو کر کے آدھ لازا جانگ رو کہ دھی آگئی اللہ مان اللہ مان اللہ مان واسطہ رہو بھائی جی لکھوری آنکھا میرا تو آدھے تے سوال مظلوم جو آنکھے آ جانگ رکھی اے جوانو جانگ نہیں رکھی تے تیر تے نیزے کی دے گئے اے میرے بھائیاں جی دو تیران دے حسین دھی نو بچائیں دے تیر شبیر دی پوشتت لگ دے دو نیز دے حسین دھی نو ماتم کرنے تیران دی دھمک دھی سنی نک نک دا دی تل رکھے رو رو کے پی آدھے وز نب دا بھرا مار ران کون سی یاد آدھے سکین مار آل مسلمان سی رت ماتم دا پور سار رو کے پی آدھے بابا مسلم آدھے انہوں کیوں مرے دے سی آدھے سکین آدھے میری ماد آن زہرہ سی آدھے دی آدھے مرے دے مرے دے آدھے 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 شاہل بھینہ نو نصیب ہوں بھائی مرحبا شام ہوں آلی او میری آدھیاں میری آدھے بھینہ تو آدھے سفرے معافی مانگنا جو شام ہو گئی کس مطالیوں کس نال گھڑی ماں ہو سی کس دا بھرا بیٹھ ہو سی کس دا بابا کئی ہو بھی آئی ہو یہ جیس آج بھی کل آن شام ہو جن ہے وہ جیڑی رو رو کے آدھے آدھے بھرا کئی ہو آرے شام آلیو پیو دی گل آن پہ کریں دین یا کان مگر شمر کمی نا کل آن ہرام خنجر رو انگل تے بھوین دان دے مر جان اے میمور کو ٹالیو جھو پھنائے رون دا او جن دا کئی نقصان ہو آج نہیں تے کال پھون تے مہ منا مان مٹ دیے ٹھونے وارس حلید علی دا اللہ ایک منعت کر جام یاد رکھی کوئی جیدہ غریب ہو وے باند کمرے وے چھ ہاتھ نہیں بن دا جتنے جوان بیٹھ تو جناب علی اکبر دی جوان دا واسطہ سارے جوان میرے نال وعدہ کرو مر جب آئے بھول کے شراب دیا نو خنجر وکھا کے آدھ ہون غازی بلا ہون ویر بلا بی بی آدھ میرا المال بھی را صدقہ صدقہ وعدہ کرو اپنے وقت امام نال کوئی جیدہ غریب ہو گئے حسلہ میرا بھی حسلہ تشریف رکھو نہ کرا شال اپنے غم میں جھائے نہ کرو وعدہ جوان کرو یار یہ کنشیاں تا حق شا کروا دا کروا دا تیرے دل چلی دیا دیا چادران دا دردے کروا دا مار جانی شراب نہ پی بھی اس تو وڈا ظلم کے ڈا علین دھی نو گھنٹے کھلی رہیا ظالم شراب پی کے آدھا کہہ دی زائنہ مرحبا 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 بات ویکی حسین تے رضا میں نہیں کوش سی ویکی حسین تے نزد کتنی دی سی حسلہ روان آل یو گل ختم یے سیدہ دے ٹر جا میری موق گئی روان آل یو انہو دھی ٹر یے نہ کری نماز کزا حسین نو کھی بچائی روان آل یا امام مسائن پتران دے جناد یا دے درمیان آکھ یا اللہ اکبار غریب سجدے سار رکھی شمر اتھو نپی یا جتھا ماں کھیا دے دیا جہ دے مذہبت مات مجید ظالم خنجر دنو گنال ظلف ہٹایا ظالم دے بچے یو جی ضرب ماری من دریات غازی دلاش جہ دے بازو نال کوئی نہیں کٹیوں یا رگا چو آباز آیا ہائے چوپ کھا گئی من بھین پھرا دی لیا شبی زلجل روما نال یا انہوں غریب دڑ پی دی اتے آک جھنی اے کات لال مو کر کے آدی اے ہاتھ کاتھ میرے پی دیا آیو ظلف آچ ہائے باش دا گاؤ مجھ فاد آب بی بیا دی کانڈ خالی وے میرے باب دی نا دے تک لی زیاد اللہ جان کے ڈی مان آئے رو کے پی آد یہ جان دے روب تُ نال یا آیو آنخ لگ دی اندہ جین دائی ہے کاؤ شاہ زہ دا فرا دلم کر کیا دی تی تو فضال وی پچھ دا جتنے مات می جوان ہو فام جا چھوڑ دی ہو سیر تے مات آم دا پر سا جتنے میرے سن نی بھی رائی اے آئے باند سون لی بیا ایک کار کتال ری ازان لا خون سادا تدا ور دیا تے اٹھے لوگ نما زدکان بنیان جما مات 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 کم ما مات باند اے مات مات مات